السلام علیکم دوستو اور ساتھی و امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس فلسافیکلی میٹیریالیزم اینڈ دا ایتھیزم دا بیسی دا سائنس اصل میں یہ ڈیبیٹ اس نتیجے میں پیدا ہوئی ہے ہمارے دوست ہیں کامریٹ تیمور ایمان لمز یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پرفیسر ہیں اور ایک اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تلہ ساد ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے یہ نیرالوجسٹ ہیں صبح میں نے گروپ میں ایک کوٹیشن شیئر کی میرا یہ ماننا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک جو مذہبی جنونی ہوتا ہے اور جو ایک ایتھیزت ہوتا ہے جو منہد ہوتا ہے ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جب ایک مذہبی جنونی کے سامنے سائنٹی فیکٹ رکھے جاتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ مذہب اس کے خلاف ہے اور ایک ایتھیزت جو ہے اس کا بھی بہیور اس کا بھی رویہ اسی طرح کا ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کیونکہ جو میرے مجودہ نظریات ہیں وہ نئی سائنسی تھیری کے خلاف ہیں تو اس لئے میں اس کو نہیں مانتا تو ہمارے درمیان یہ کیا ڈیبیٹ ہوئی کافی مزہدار ڈیبیٹ تھی تو آپ بھی اس کو سنیں امید ہے آپ کو اچھی لگے گی تو آئیے یہ ڈیبیٹ سنتے ہیں شکریہ میرا جو اتراز تھا وہ کاشف کی اسٹیٹمنٹ پہ تھا کہ جس میں اس نے موڈن ایتھیزم اور تھیولوجی کو ایک ہی پہرے میں کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دونوں برابر کے ڈاغمیٹک ہیں دونوں ڈاغما ہیں دونوں ڈاغما پہ بیسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھیولوجی اور سائنس کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی ہے 200-300 years سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس میں ڈاغونیزم ہے جس میں کاسموس کے حوالے سے کیپلر گیلیلیو اور کپرنکس وغیرہ کی ساری ڈیبیٹ چلتی رہی یہ اس ساری ڈیبیٹ کو مزاق سا بنا دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ سائنٹس بھی ڈاغمیٹک ہیں اور کلیرکس بھی ڈاغمیٹک ہیں مطلب اس ڈیبیٹ کو بلکل بغیر پڑے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے آپ نے ڈسمس کر دیا جس کو میں غلط سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مگر آپ کو سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی مجھے پاگل ہیں دونوں برابر ہیں دونوں کچھ پتہ نہیں ہو کیا رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں ایک بہت ہی انفارمڈ اپنین ہے اس ڈیبیٹ کے بارے میں بہت ہی مگر انیجوکیٹڈ اپنین ہے کہ دونوں چیزوں کو بس ڈاغمیٹک کرا دے کہ تو ختم کر دینا یہ کمپلیکس اور بڑی دلچسپ اور امپورٹن ڈیبیٹ ہے سائنس اور تیالوجی کے درمیان اور اس کو اس طرح سے ڈسمس نہیں کر دینا چاہیے کہ دونوں سائیڈ اتر ہی ڈاغمیٹک ہیں اور پاگل ہیں اور ہم ہی صرف ٹھیک ہیں کیونکہ ہم دونوں سائیڈوں کی سائیڈ پر نہیں ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی گریٹ لوگ اس ڈیبیٹ کے اندر شامل رہے ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کو بڑی فنڈمنٹلی اور انسانی سوچ کو بنیادی طور پر تبدیل کیا اور اس کو اس طرح سے فلپنٹلی ڈسمس نہیں کر دینا چاہیے جس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ میں کر دیا گیا ہے کہ جی دونوں پوئنٹ او ڈاغمیٹک ہیں اور ہم تو بڑے ڈاغمیٹک ہیں کیونکہ ہمارا تو دونوں پوئنٹ او ڈیو سے کوئی تعلق نہیں I don't think this is a tenable and reasonable position نہیں سر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی جو لیٹسٹ جو تھیوریز ہیں جس کی اوپر تقریباً ان تھیوریز کی اوپر کوئی نہ کوئی سائنٹسٹ ان تھیوریز کی ضرور مانتا ہے یا وہ سٹرنگ تھیوری کو مانے گا یا وہ ایم تھیوری کو مانے گا یا وہ سپر سیمیٹری کو مانے گا اس کی اوپر سٹیفن ہاکنگ نے جو بھی لیٹسٹ کتاب ہے The Grand Design اس میں اس نے لکھا ہے اس سے بھڑک آگے کوئی اٹیمٹی نہیں ہوئی ہیں to reconcile relativity with other forces ٹھیک ہے اب یہ ساری بیسز کیا کہتے ہیں یہ ساری یہ کرتی ہیں کہ یہ جو existing material یہ جو existing جو world ہے ٹھیک ہے جو ہم جو 3D 4D universe ہم دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری تھیوریز سٹرنگ بھی ایم تھیوری بھی یہی presumption کرتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ higher dimensions up till جو 10th dimension 10th یا 11th dimension یہ اسی کا reflection ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو higher dimensions beyond the 4th dimension یہ آپ imagine بھی نہیں کر سکتے تصور کرنا یعنی اس کو دیکھنا یا اس کو اوپر experiment کرنا ایک علیہ دہ بات ہے but وہ تھیوریز mathematical اس کی foundation ضرور ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی you cannot even imagine them آپ بیشک ہارویڈ کے جو بڑے فیزیسسٹ ہیں آپ ان کے لیکچرز سنے سٹرنگ تھیوری اور ان کیو پر تو اب یہ کیا ہے یعنی یہ کیا شو کرتا ہے کہ matter تو ہمارا وہی چیز ہے نا جو کہ اس 4D dimension کے اندر exist کرتا ہے اب جب یہ ساری جو تھیوریز ہیں یہ ساری کی جو matter جو exist کر رہا ہے یہ جب یہ تھیوریز بقاعدہ یہ ایک scientific theories ہیں یہ fiction نہیں ہیں یہ mythology نہیں ہیں these are scientifically valid theories جس پہ thousands بلکہ thousands کیا vast majority جو physicists ہیں وہ belief کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ philosophical materialism جو ہے وہ ultimate اس پہ consensus ہے جب کہ یہ ساری تھیوریز یہ شو کرتی ہیں کہ matter جو کہ ہمارے four dimension کے اندر exist کرتا ہے وہ higher dimensions کا ہی آگے سے continuation ہے وہ existence اس کی آگے higher dimensions پہ جاتی ہے اور یہ ایسے تکے نہیں ہے یہ کوئی philosophical point of use نہیں ہے یہ مختلف experimentations اور mathematical calculations کا نتیجہ ہے جس وجہ سے یہ کر رہے ہیں تو یہاں اگری کہ scientific methodology is essentially secular and it presumes no element it neither denies nor confirms the existence of any divine or supernatural entity but یہ کہنا کہ اس سے beyond نہیں ہے تو یہ ساری جس پہ سارے physical system ہیں وہ ایسی ختم ہو جاتی ہے جی کاشی بھائی اگر ہم دیکھیں تو ایثیزم میں کوئی ایسی جو ہے انسانی اخلاقیات کے بارے میں تو ہمیں نہیں بتا رہا نا تو ایثیزم بسکلی کیا ہے وہ تو ایک ہی چیز ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس تو اس میں کیسے ہم believe کر سکتے ہیں کسی divine چیز پہ تو یہ تو بس اتنی چیز ہے اب اس میں اگر آپ انسانی اخلاقیات وغیرہ شامل کریں گے تو وہ تو humanism کو آپ study کر سکتے ہیں تو یہ فرق گریگ میں آپ نے mention کی وہ basically atomist school of thought تھا اور یہ صرف جس school of thought تھا atomist school of thought تھا بلکہ ویدک philosophy کے اندر بھی دو تین ایس school of thought تھے جو purely atomist تھے اب یہ جو atomism ہے یہ ایک philosophical school of thought ہے جو کہ آپ کہ لیں کہ پری جو مارکس جو dialectical material تھے زیادہ تر اسی philosophical material پہ believe کرتے تھے اور کہیں بھی اس atomist school of thought کا کہیں بھی تعلق جو ہے وہ scientific method کے اندر نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن بندوں نے scientific method discover کیا ہے مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں جس طریقے سے bacon ہے یا newton ہے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے scientific method کی بنیاد رکھی ہے یہ بندے philosophical materialism پہ believe نہیں کرتے تھے دیکھیں جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک epistemological difference ہے یہ میں نے اپنے ورس نوٹ میں بار بار کہا کہ epistemological difference ہے epistemology is the theory of knowledge how do you gain knowledge تو scientific method میں یہ چیز ضرور ہے کہ there is a particular way of gaining knowledge نگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ science presumes that matter materialism کیا ہے materialism یہ ہے کہ there is nothing beyond matter nothing exists beyond matter تو ابھی تو جہاں آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ جو physics میں matter کی اوپر جن realms میں debate چل رہی ہے وہ تو یہ چل رہی ہے کہ is quantum physics کی ساری بات ہی یہ ہے کہ جو matter ہے is it derived from some unconsciousness جس na holographic principle ہو گیا یا quantum physics کبھی experiment بھی چیز ثابت ہوئی ہے کہ human observe یہ principle ہے quantum physics کا کہ human observation ہے صرف just observing the particle تو وہ چینج ہو جاتی اس کی ڈائریکشن اب اس کے بڑے implication ہوتے ہیں یعنی جب ایک particle جو ہے اس کی جو پوری movement ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کی implication ultimately matter کے اوپر جاتی ہے اس کی اوپر پھر اس observation اس scientific fact کی اوپر پھر اس کی اوپر philosophy بھی کھڑی ہوتی ہے scientific fact is there تو یہ بات میں متفق نہیں ہوں کہ آپ because this has not yet been یہ بات بلکل ابھی clear نہیں ہوئی کہ matter ultimately derived جو ہے وہ کسی thought سے ہے کسی consciousness سے یا matter is an end in itself this has not been determined سب سے بڑی ڈیبیٹ اب آج کل سائنس کے اندر مسلم consciousness کی اوپر اب consciousness کی اوپر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو neuroscientists بہت مختلف point of view میرا personal point of view neurosciences کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ میں an neurologist میرا point of view یہ ہے کہ it is the brain which is determining our consciousness being مہت بہت سارے بہت بڑے بڑے scientists ہیں who believe that consciousness exists something beyond the brain اور اس کے وہ مختلف proofs دیتے ہیں medical science میں وہ proofs دیتے ہیں اب وہ بہت ساری بات ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں شیئر کروں گا تو بیولوجی کے ریلم کے اندر بھی کہ بھائی where does thought come from it has not been confirmed ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے physics کے اندر بھی the ultimate nature of matter تو یہ بات میرے خواہل سے درست نہیں ہوگی کہ ہم یہ presume کریں کہ philosophical materialism is the basis of science I cannot accept that and this is neither true جو بات دیکھیں ایک ہے philosophical فلوسافکل materialism ٹھیک ہے philosophical materialism comes under the realm of metaphysics یہ جو بات ہے کہ this is something which جو ultimate nature of matter یہ ساری جو atomist جو devoured تھی metaphysics کے اندر category کے اندر ہی آتی تھی ٹھیک ہے تو دوسری جو جو ریلم ہے جو epistemology یہ ایک completely different branch of philosophy تو science اور scientific method کا تعلق جو ہے اس philosophical materialism کے ساتھ نہیں ہے it deals with that branch of philosophy which we call epistemology which deals with how we gain knowledge تو یہ ماتو میں نے بھی کہی تھی کہ آپ theological point of view سے scientific point proved نہیں کر سکتے یہ 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 ایک theology اور scientific method اور scientific epistemology میں difference ہے مگر یہ کہیں بھی کوئی بھی کوئی بھی scientist نہیں کہتا کہ philosophical materialism is the beginning آپ google کریں کہ philosophical materialism is at the basis of science آپ کے ایک article بھی شاید نہ ملے اگر ہوتا تو ہر جگہ ہے اس کو کیا جاتا ہاں جو کچھ scientist ہیں جس طرح Richard docking ہو گئے اور بھی کچھ جو group کے لوگ ہیں وہ یہ point of view present ضرور کر تے ہیں but that is not something which has a scientific consensus what the scientific consensus جس چیز کے اوپر ہے وہ basically epistemological اور یعنی کے scientific method کے اوپر ہے philosophical basis فلسوفیقل materialism is essentially atomism تو atomism جو ہے how can it be that atomism is the basis of science کسی زمانے میں تھی atomism کی تھی کسی زمانے میں تھی pre quantum mechanics مگر quantum physics نے ہمیں بتایا کہ atom جو ہے وہ تو صرف ایک 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 بہت موٹی چیز ہے chemistry chemistry کی انتہا atom پہ ہوتی ہے مگر physics کی quantum physics کی پھر آگے جو ابتدا ہے وہ atom سے شروع ہوتی ہے اور اس میں آگے بڑی چیز ہیں atom کے اندر پوری کائنات ایک atom کے اندر آباد ہے تو بلکہ یعنی اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع کریں تو اس میں پتہ چلے گا کہ ایک atom کا کوئی بھی particle جو ہے سب particle جو ہیں وہ پورے کائنات میں نہیں بھی ہو سکتا یہ ہائزنبرگ انسیٹینٹی پرنسپل اور ساری جس الیکٹرونکس ہماری جو کھڑی میں ساری جو الیکٹرونک ریولویشن ہیں سارا quantum physics کی بنیاد پہ ہے تو ایسی بات یعنی یہ ایک dogmatic point of view ہے کہ جی philosophical materialism is the basis of science ہاں یہ is not the basis of science there is an epistemological basis to science and that is essentially secular but there is a huge difference between being secular and having a point of view of philosophical materialism more atheism اچھا یہاں میں ایک بات کے ساتھ تھوڑا سا میں disagree کروں گا کہ science جو ہے اس کی ایک epistemological جو ہے نا وہ base ہے اور ایک epistemological اس کا difference ہے with theology مگر science کا ایک metaphysical point of view نہیں ہے یہ کہیں بھی کسی بھی scientist نے کوئی بھی حتمی metaphysical بات نہیں کہی اب جو materialism ہے جو philosophical materialism ہے یہ ایک metaphysical point of view ہے اور this is not the basis of science کہیں بھی physics میں نہ chemistry میں نہ biology میں یہ ایک حتمی بات یا حتمی point of view دیا گیا ہے کہ materialism is the basis of any science دیکھیں بڑے بڑے scientist گزرے ہیں اور بڑے بڑے scientist ایسے گزرے ہیں جو کہ theology پہ believe بھی کرتے تھے اب ہر بندے کی اپنی theology ہوتی ہے مثال کے طور پہ سب سے بڑا جو scientist تھا جس سے scientific revolution نکلا تھا وہ تھا newton اب newton کیا philosophical materialism پہ believe کرتا تھا newton نے تو bible کی بہت بڑی تشریعیں لکھتی ہیں newton کا theological point of view بہت بڑا تھا newton کے اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو study کریں جو اس کے apart from جو اس نے نیوٹن نے تو اپنے چند ماہ کے اندر جو اس نے calculus پہ کام کیا اور جو اس نے نیوٹونین فزکس پہ کام کیا اس کے علاوہ تو اس کی پوری زندگی theology کی understanding میں گزری تھی تو کیا ہم یہ کہیں کہ جو نیوٹن تھا وہ جو تھا وہ سائنٹس نہیں تھا یا ہم یہ کہیں کہ نیوٹن جو تھا وہ philosophical materialism پہ بلیف کرتا تھا اسی طریقے سے جو گیلیلیو تھا گیلیلیو کیا یا جتنے بھی گزرے تھے سائنٹس کیا وہ philosophical materialism پہ بلیف کرتے تھے ایسا بالکل نہیں ہے میں صرف ایک ایک ہی جو سائنٹس تھے جو موسٹ پارٹ آف نائیٹین سنچری تک اٹ لیسٹ یعنی لیٹ نائیٹین سنچری تک جو اور ڈائیزم کے اندر یہ تھا کہ وہ وہ بھی ایک philosophical point of view تھا اس میں یہ تھا کہ ان کا point of view یہ تھا کہ پوری جو کائنات ہے اس کو گوڈ نے کریئٹ کیا ہے اور گوڈ نے کریئٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ سرٹن لاز ڈالتی ہے اور وہ پوری کائنات اس لاز کے مطابق چلتی ہے کپرنگس کا بھی یہی point of یوں تھا گیلر لے تو خیر انڈ تک پوری طریقے سے کیتھولک تھا اسی طریقے سے آپ آ جائیں آئنسٹائن اب نے اس کی سٹیٹمنٹ ہے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جی میں یہ سارا فیزکس کو میں سٹیڈی کرنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے جتنے سائنٹس ہیں جنہوں یہ ہائزنبرگ ہو ٹھیک ہے یا میکس پلانک ہو بلکہ میکس پلانک جو تھا وہ آئیڈیالسٹ تھا وہ تو مٹیریلزم کی بجائے جو کانٹم فیزکس میں جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ سارے آئیڈیالسٹ فیلوسفی پر بلیف کرتے تھے جو ہیگل کی فیلوسفی کے قریب مٹیریلزم سائنس سائنس اپسٹمولوجیکل بیس آپ نے جو بھی بات سائنس کے اندر کرنی ہے سائنس کی بات کو آپ کو ایک پرٹیکلر طریقے سے ثابت کرنا پڑے گا بس سائنس مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ بلیف کرنا شروع کرتے کہ بھئی ہر چی فیلوسفی مٹیریلزم اس پارٹ آف سائنس اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹ نیچر آف میٹر کیا ہے وہ ابھی تک نہیں پتا ابھی تک ساری جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اب الٹیمیٹ نیچر آف میٹر کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ تو اب ریلم چلا گیا ہے کانٹم فیزکس کانٹم میکینکس اور اس کے آگے چلا گیا ہے کہ ساری ساری آئیڈیال ازم کی اوپر بیس کر دی دوسری بات یہ ہے کہ کانٹم میکینکس سے کانٹم فیزکس سے آگے جو آگے تھیوری جو کام کر رہی ہیں مثلا سپر سیمیٹری ہے یا پھر سٹرنگ تھیوری ہے یا ابھی جو لیٹس ایم تھیوری ہے یا پھر ہولوگرافک پرنسپل ہے یہ ساری کے ساری جو جو لیٹس جو ڈیویلپمنٹ ان فیزکس ہیں یا فانٹم فیزکس ہیں وہ دل کل بھی ان کی بنیاد ہی نہیں ہے میٹیری لیزم کے اندر آپ ہولوگرافک پرنسپل کو دیکھیں جو سب سے کلوز آئی ہے کہ اس نے جو کیلکولیشن ابھی بیسکلی سٹینڈ موڈل جو فیزکس کا ہے وہ پوری طریقے سے کیلکولیشن کو پورا نہیں کر پا رہا تو جو کیلکولیشن جو پوری ہو رہی ہیں ابھی تک جو سب سے قریب ہوئی ہیں وہ ہولوگرافک پرنسپل کی اوپر ہوئی ہیں ہولوگرافک پرنسپل تو یہ پریزیوم کرتا ہے کہ سارا یونیورس ایک ہولوگراف ہے اور یہ کسی اور جگہ پہ اس کا یہ پروڈیکشن ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سٹرنگ تھیوری ہے کہ بنیادی طور پہ وہ وائیبریشن ہیں چھوٹے بہت مائکرو سٹرنگ کے اسی طریقے سٹرنگ تھیوری پریزیوم کرتا ہے کہ یہ یونیورس ہے یہ جو فور ڈیمینشن ہے یہ تو ڈیمینشن ہی کوئی نہیں ہے ایکچول ڈیمینشن جو ہیں وہ ٹین ہے اور ٹین ڈیمینشن فور فائی ڈیمینشن کے اوپر جتنے ڈیمینشن ہیں اس کو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا اور پھر ایم تھیوری جو پریزیوم کرتی ہے وہ الیون ڈیمینشن کو کرتی ہے اور ملٹی ورس تھیوری کو ڈسکار کے ملٹ مختلف ہیں تو یہ باتیں بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ فیزکس کی یا سائنس کی مٹیریل بنیاد ہے ہاں اپسٹیم بنیاد ہے آپ نے جو بات بھی کرنی ہے آپ کو ایک پرٹیکولر وے میں اس بات کو ثابت کرنا ہے کیا وہ پروف ہیں جس کے ذریعے آپ نے ثابت کرنا ہے یا سب سے پڑھا وہ میتھمیٹکل پروف ہے جس تھیوری ہے یا ایم تھیوری ہے یا کانٹم میکینکس ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب سسٹرنگ تھیوری کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے ایکسپیرمنٹ میں آئی نہیں سکتی تو وہ میتھمیٹکل پروف ہے اور پھر جو چیزیں ایکسپیرمنٹ پروف ہوتی ہیں ان کو ایکسپیرمنٹ پروف کریں تھیولوجیکل جو چیزیں ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایکسپیرمنٹ نہ میتھمیٹکل ابھی پروف ہو سکتی ہیں اس لئے ہم ان کو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو اس کی ازمشن یہ ہو کہ یہ ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی کی چیز دیکھیں میں نے جس طرح بتایا تھا نیوٹن جو تھا نیوٹن وہ ایسی 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 تیولوجی پرسپیکٹیب تھا جو کلاسک لیبرل ٹیٹیشن یوم کو آپ دیکھیں یوم کی فلوسی دیکھیں پہلا جملہ جو جو ہے گیلیلیو تھا گیلیلیو انٹ تک جو تھا وہ کیتھلک رہا تھا کہیں پہ بھی گیلیلیو نے نہیں کہا تھا کہ جی میں کیتھولیس سے انکاری ہوتا ہوں کپرنکس نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ میں کیتھلک نہیں ہوں یا کہ میں میٹیریل ہوں میں ایتھی ہوں تو کہیں بھی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ ایتھی ازم اور تھیولوجی کی نہیں ہوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ سائنس اور تھیولوجی کی ضرور ہوئی ہے اور جو بیسز تھی وہ میٹیریل ازم کی بیسز کی اوپر نہیں ہوئی وہ جس بیسز کی اوپر ہوئی ہے وہ اپسٹیمولوجی بیسز کی ہوئی کہ ہم نے نالج کیسے گین کرنا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک فلسوفکل ایتھی 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 لینن نے جو اپنا آرٹیکل لکھا ہے اس کے اندر اس نے ڈیفائن کیا کہ ایک سکول ایتھی 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 اور ان کے جو لوگ تھے یہ ضرور سائنٹیفک ڈسکوری کو نیوٹن کو ان کی ڈسکوری کو یوز کر کے چرچ کے پرنسپل چرچ کو کے خلاف یہ ضرور پروپگینڈا کرتے تھے مگر ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو سائنٹس نہیں تھے تو ایتھی جس سیفن آکنگ تھا جیسے نیوٹن ہو گیا گیل ایتھ سائنٹس کو ٹھولو ڈیفرین تھی مسال کے طور پر راما چندرہ ہے ہی بلیوی ہندو فلوسطی اسی طرح ہائزن برگ ہو گئے ماکس پلانک ہو گئے یہ سارے بندے جو تھے آئیڈیل فلوسط تو سائنٹس ہونے کے لیے آپ کو ناکو پرٹیکولر فلوسافکل سکول آف تھاٹ پہ یقین کرنا ضروری ہے ناکو پرٹیکولر تھیولوجی پہ بلیف کرنا ضروری ہے یا اس کا ڈس بلیف کرنا یعنی کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ سائنس دان ہو تو اس میں لازم ہے کہ آپ تھیولوجی کا بھی اس کو آپ نہ مانے یا آپ کسی بھی فلوسافکل سکول آف تھوٹ کو نام آن اس طریقے سے جہاں جو کیٹیگری ہے فلو میٹیری لیزم کی میٹیری لیزم is not a سائنٹیفک سکول آف تھوٹ it is a فلوساف پوائنٹ آف یو اس کو اس کا سائنس سے سائنٹیفک جو میتھوڈالوجی ہے اسے ابھی تک میٹیری لیزم as a فلوسافی پروف نہیں ہو شکریہ جی کامریٹ یہ ٹونٹنگ بہیویئر آپ کس طرح دونوں کا سیم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو طبقہ ہے اس کو بچانے کے لیے تو قوانین بنائیں گے ہیں ٹونٹنگ بہیویئر سے بچانے کے لیے بقاعدہ قوانین موجود ہیں ان کے لیے تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں ہاں اس نے اب میجورٹی کو بھی آپ دیکھیں تو میجورٹی آف ٹونٹنگ بہیویئر آپ کو زیادہ ریلیجیس لوگوں میں ہی پایا جائے گا جس طرح سے وہ مزاق اڑاتے ہیں اور اور میجورٹی آف مولہد جو ہیں وہ بات سن لیتے ہیں اگر ایک ڈسکورس چل رہا ہو تو اس میں ریشنل آرکومنٹ چل رہے ہو تو چلتی ہے بات ہاں ٹونٹنگ تب شروع ہوتی ہے جب ریلیجیس لوگ اپنا ریلیجیس بیو دوسروں پر انفورس کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ٹونٹ کر سکتا ہے کہ آپ کا یہ سورس کیا ہے کہ کہاں سے آپ کو انسپریشن آرہی ہے آپ کہیں گا کہ ایک ڈیوائن اللہ ہے ہمارے نبی نے دیا ہے تو اگلا بندہ اس بات پر بالکل رییکشن دے سکتا ہے تو کیونکہ آپ اس کی بیسس آپ یہ دے رہے ہیں اس کو اور انفورس کر رہے تو یہ بات ہے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ جو ایٹمیس جن کو کہہ رہے ہیں یعنی کہ ڈیموکرٹس وہ ایک مٹیریلیس فیلوسفر تھا مگر کسی بندے کو مٹیریلیزم ضروری نہیں کہ ایٹمیس ایڈیاس کو اکسیپ کرے ان آردر بی مٹیریلیس بکو ایٹمیس جو ایک تھیری ہے بہت نیچر آف مٹیریلیزم جو ایک فیلوسفی ہے نوٹ بہت فیزیکل نیچر آف مٹیریلیس بہت بہت مٹیریلیشنشیب بہت مٹیریلیشنشیب مٹیریلیس 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 مدسر آپ کی باتوں پہ دو اعتراض کیا جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایٹھیزم کے ڈیفینس میں بہت ہی سٹوپیڈ آرگیمٹس دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے نے اگر کوئی سٹوپیڈ آرگیمنٹ دی ہے اس کا مطلب ہے تمام آرگیمنٹس ایٹھیزم کی ڈیفینس میں ڈیفینس میں ڈاگمیٹک ہیں سٹوپیڈ ہیں یہ ہیں وہ کچھ ڈاگمیٹک لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ڈاگمیٹک ایٹھیز بھی ہوتے ہیں مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مین آرگیمنٹس کیا دی جا رہی ہیں یہ تو نہیں دیکھنا کہ اس میں سے سب سے بیکار اور سٹوپیڈ آرگیمنٹس ہے وہ کہہ دی جا رہی ہیں that doesn't make any sense to me ٹھیک ہے نا جو مارڈن ایتھیزم ہے بہرحال وہ ایک پوری سائنٹیفک ڈیویلپمنٹ جو ہوئی اور اس کے اندر جو تھیالوجی اور سائنس کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یہ تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ کے اندر جو کپرنکس گیلیلیو اور کیپلر وغیرہ کے اس سے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے اور انلائٹنمنٹ کے ثروب گزرتی ہے اور اس طرح کر کے جو نا آگے ڈیویلپ ہوکے ایک مارڈن ایتھیزم پوائنٹ ڈیویلپ ہوتا ہے تو کوئی ایک انڈیویجول جسے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے اگر آپ کو کوئی بانگی سی آرگیمنٹ دے دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو دو سو تین سو سال کی ڈیبیٹ ایتھیولوجی اور سائنس کے درمیان اس کو آپ رد کر دیں اس بنیاد پر کہ آپ کی اپنی بہن سے جو آرگیمنٹ ہوئی تھی اس میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی بہن نے بڑی کوئی ڈاگمیٹک پوزیشن لی تھی تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم مرد جائے وہ سمجھنے کہ یہی اسلام ہے کہ عورتوں کو پتہنا ہے کہ کون سے کپڑے پہننے اور کون سے کپڑے نہیں پہننے اس پتہ نہیں اس چکر سے ہم نے کم نکلنا مطلب دوسرا بندہ بھی بالک ہے ایڈلٹ ہے دماغ رکھتا ہے عقل رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے وہ آپ سے کم تو نہیں ہے عقل اور ذہن میں تو ہم نے کب سے یہ ڈیوٹی اختیار کر لی ہے کہ ہم نے ہر وقت لوگوں کو یہ عورتوں کو جا کے یہ بتانا ہے کہ کون سے کپڑے پہننے چاہیے اور کون سے کپڑے نہیں پہننے چاہیے میرا خیال ہے کپڑے وہی پہننے چاہیے جو اس کام کی مناسبت سے درست ہوں اگر کوئی کھیل کے میدان میں جا رہا ہے تو ٹریک سوٹی پہننا چاہیے جاہری بات ہے کہ وہ کپڑے پہننے چاہیے جس کے اندر وہ کھیل میں بہتر کردار دا کریں اگر کوئی پڑھانے جا رہا ہے کوئی پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے مطابق اگر دفتہ جا رہا ہے تو اس کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے جو بھی میدان ہے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے وہ میڈیسن کی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو لیب کوٹ پہننا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی کک ہے تو اس کو اپرن پہننا چاہیے ہر شعبے اور ہر ایکٹیوٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لباس جڑا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اختیار مردوں کا نہیں ہے یار کہ ہم لوگوں کو ہر وقت خواتین کو ہر وقت یہ بچاتے رہیں کہ یہ کپڑے پہنے اور وہ کپڑے نہ پہنے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بلکہ رییکشن ہوتا ہے الڈا اور برا رییکشن ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت ہم جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا پورا دارہ کار جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ عورتوں نے کپڑے کون سے پہننے کون سے نہیں پہننے یہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جس خدا نے اس پوری کی پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین نے کپڑے کون سے پہنے دیکھیں اس پہ میں دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اسٹاریکل مٹیریلزم یا مٹیریلزم کو پڑے جسرا مارکس اور انگلز نے اس کے حوالے سے لکھا ہے تو ان کی بے شمار ایسی تحریریں موجود ہیں جس میں وہ میٹی فیزیکل ویو آف دی یونیورس کو ریجیٹ کرتے ہیں اور بے تہاشا ایسی تحریریں موجود ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹی فیزیکل ویو آف دی یونیورس جو کہ ہمیں ریلیجن سے ملا ہے اس کو ہم اب آپ کو کوئی نہ کوئی ثبوت دینا پڑے گا کہ کس بیسیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹیریلزم جو ہے وہ میٹی فیزیکل ہے کیونکہ مارکس اور انگلز تو ہر تحریر میں ریفیوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میٹی فیزیکل میتھوٹ آف لکنگ ایڈ یونیورس غلط ہے رونگ ہے اور ہم اس کو ریجیٹ کر رہے ہیں اس اس بنیاد پر ریجیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ذرا وضاحت کریں کہ میٹیریلزم کیسے میٹی فیزیکل ہے میٹی فیزیکل کا تو مطرب ہے وہ چیز جو کہ فیزیکل دنیا سے اوپر ہے اباب ہے میٹا ہے فیزیکل سے ٹرانزینڈینٹل ہے تو میٹیریلزم تو بلکل اس کی آپوزیٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ میٹر کی بنیوی ہے ہر چیز میٹر کی بنیوی ہے ایون تھوٹ is nothing but the expression of matter matter thinking about itself تو میٹی فیزیکل کا تو چکری کوئی نہیں بنتا نا یہاں پہ تو یہ ٹوٹلی فیزیکل ساری چیزیں ہیں میٹیریلزم کے لیے تو ایک تو یہ بات دوسری یہ بات آپ نے یہ کہا کہ فلان سائنٹس فلان سائنٹس فلان سائنٹس جو ہے وہ تو ریلیجیس بھی تھا بھئی وہ ہوگا ریلیجیس مگر جو میتھوڈالوجی اس نے استعمال کی ہے اور اگر کیا جائے گا تو اس کو سائنٹس نہیں سمجھا جائے گا یہ تو سارے سائنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہر سائنٹس اس بات کو قبول کرتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر ریلیجیس ہوں جسنا ڈاکٹر عبدالسلام ریلیجیس تھے مگر انہوں نے اپنی تھیری کے اندر کہیں پر بھی قرآن کا کوئی حوالہ نہیں دیا بائبل مقدس کا حوالہ نہیں دیا کسی اور ہولی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا صرف وہ صرف جو میٹیریل ورلڈ ہے جو نیچرل ورلڈ ہے اس کے اندر جو ایویڈنس ہے اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے نیوٹن کی پرنسپیا میتھمیٹکا بھی ایسے ہی ہے اس میں کہیں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی چیز ثابت کی گئی ہے وہ لوجک اور ریشنیلیٹی کے سائنٹسٹ اگر ایتیس نہیں بھی ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سائنٹیفک میتھرڈ جو ہے وہ انڈیویڈیل سائنٹسٹ اور سائنٹیفک میتھرڈ دو مختلف چیزیں ہیں انڈیویڈیل سائنٹسٹ ہو سکتا ہے کہ ایتیس نہ ہو مگر سائنٹیفک میتھرڈ اپنی میتھڈالوجی کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی تھیالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یہ میری دو سبمیشنز ہیں ہاں اور آخری بات یہ ہے آپ نے یہ کہا کہ کوئی سائنٹسٹ میٹیریلزم کی بات نہیں کرتا this is not correct میٹیریلزم جو ہے نا وہ ایک فیلسوفکل فاؤنڈیشن ہے مارڈن سائنس کی کیونکہ میٹیریلزم ایک ایسی ترم ہے جو کہ گریک فلسفی سے میں شروع ہوتی ہے اور لہٰذا جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں وہ سفا پڑھتے نہیں ہیں اس لئے وہ اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے کہ میٹیریلزم اور آئیڈیلزم کے درمیان کیا ڈیبیٹ تھی فلسفے میں تاریخ میں کیونکہ ان کے لئے یہ قویسچنز وہ آلڈی سیٹل ہو چکے ہیں کہ سائنٹس جو ہے وہ کسی بھی لیول پہ میٹیفیزیکل پرنسپلز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی ٹرانزنڈنٹل پرنسپلز کو لے کر سپنوزا تک کی ساری پریسٹری آپ پڑھ لیں جو پوری انلائٹنمنٹ کا پیریڈ ہے اس کے اندر اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں فلسفرز کا ہی اہم کردار تھا جس کی بیسس پہ سائنٹیفک میتھرڈ وغیرہ اسٹیبلش ہوا سو مورڈن سائنٹس اگر آج فلسفے میں نہیں جاتے اور آئیڈیلزم مٹیریلزم کی بیس میں نہیں جاتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مٹیریلزم اور سائنس دو مختلف چیزیں ہیں مٹیریلزم وہ فلسفیکل پوائنٹ او ویو ہے جس کی بنیاد پہ سائنٹیفک ڈسکورز قائم ہوا ہے دیکھنا تلہ یہ ساری ڈیبیٹ سوری ٹو سی بلکل ہی بیکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ we know for a fact کہ کانشیسنس is nothing but the کانشیسنس of certain انڈیویجوالز کانشیسنس کانشیسنس for example which we are talking about right now exists only when humans come into existence but matter has existed for at least 13 billion years more than 13 billion years whereas human consciousness has only existed for a million or 2 million years so اسی سے ڈریب کار لینا چاہی یا سمجھ جانا چاہی بندے کو کہ ہماری consciousness is nothing other than our physical organic brain thinking about the material world a brain which itself is made up of nothing other than organic matter that organic matter is able to reflect upon and think upon the material world so in that sense i think that it is an absurd idea to suggest that our consciousness is something that can exist prior to the existence of matter nobody has been able to prove that in fact all the scientific evidence proves the exact opposite it proves that matter existed primarily first and foremost it preceded the creation of consciousness that from matter we got the evolution of life and the evolution of life led slowly over time to the evolution of consciousness so consciousness has not predated matter at any level or state nor is consciousness itself the foundation of any kind of matter there is no evidence for that at all of any sort the evidence is in fact quite the contrary that matter consciousness comes and goes but matter has existed for you know is basically matter organizes itself into organic matter and it's organic matter that creates or you know is able to evolve into consciousness of matter to we don't but this question was a materialism and idealism of time was when settled and all scientists accept it and this which have said of question of matter or physical question of matter کو confuse کر رہے ہیں physical question of matter کے حوالے سے تو scientist کی debate جو وہ کبھی ختم میں نہیں ہونے ہوئے گی میرا کہنا ہے کیونکہ وہ بہت لمبی debate ہے نا matter کی exploration ہی تو basic کی science ہے مگر idealism اور materialism کے درمیان جو فرق بات تھی وہ یہ تھی کہ ideas can exist independent of matter بل جب materialism کا یہ کہنا تھا matter is primary and ideas are nothing but the expression of the brain of the mind operating and thinking about matter یہ central بات تھی کہ ideas اور matter کا کیا آپس میں تعلق اور رلیشنشپ ہیں can ideas exist outside of matter outside of time کوئی ایسے ideas ہیں جو کے can exist outside of this universe outside of the brain of an individual etc etc so philosophy answered that question materialist philosophy answered that question by saying no everything that exists is matter and all ideas are also essentially the material brain thinking about the world as it exists and therefore ideas can have no existence independent of the material world یہ point of view جو ہے بہرہ تمام scientists سب accept کر تھی they cannot prove the scientific validity of any theory by any metaphysical or idealistic assumptions they have to nonetheless even try to prove their idealism if they are idealists by examining matter itself there is nothing above matter for any scientist and if it exists for a scientist that exists for that scientist outside of the scientific framework the epistemology as you call it the epistemology of science as defined by its methodology etc is purely a materialist epistemology it believes in examination only and only of matter to come to any conclusion and the evidence based from the natural world that science is able to accept and in that sense science is thoroughly and entirely materialistic look theology and science debate is about the natural versus the supernatural world theology is that whatever we look at the natural world in this world in this world it supernatural supernatural which is super supernatural meaning of the and the world and the world علی قوت نے وہ اصول و قوانین تہہ کر لی ہیں اب قدرت جو ہے ان اصول و قوانین پر چلتی ہے اور ہمارا کام یہ کہ ان اصول اور قوانین کو ہم دریافت کریں تلاش کریں اور لوگ یہ کہتے ہیں اس میں خاص طور پر مسلمان ضرور شامل ہیں کہ قدرت کے اپنے کوئی قوانین نہیں ہیں یہ خدا کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ الغزالی کا فیمس فریز بھی ہے کہ قدرت کے اپنے کوئی ایس سچ قوانین نہیں ہیں ہر چیز جو کہ قدرت میں ہوتی بھی نظر آتی وہ خدا کی مرضی کی وجہ سے ہوتی بھی نظر آتی اور اگر اس کے اندر ہمیں ایک ریگلیریٹی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے اندر ایک ریگلیریٹی ہے تو اس میں موجزہ جو ہے اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ خدا اگر ڈیفرنٹ طرح سوچیں ایک چیز کے بارے میں تو وہ جو قوانین ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اور لہٰذا وہ موجزے کے ڈیفینس میں وہ یہ ساری آگیمنٹس پریزینٹ کرتے ہیں اب سائنٹیفک پوائنٹ ویو میں میریکلز پوسیبل نہیں ہیں موجزہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے ڈیسٹک پوائنٹ ویو میں بھی میریکل پوسیبل نہیں ہے اگرچہ وہ مکمل طور پر ایتھیسٹک پوائنٹ ویو نہیں ہے کیونکہ سائنٹسٹ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ جو سائنٹسٹ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ کوشش کرتا ہے کہ مادے کے جو قوانین اور اصول ہیں ان کو دریافت کیا جائے اور وہ یہ اصول قوانین مادے سے ہی دریافت کر سکتا ہے وہ ان اصولوں اور قوانین کو مادے سے بالا کسی قوت سے دریافت نہیں کر سکتا سائنٹس کا اصول یہ ہے کہ نیچر مست بھی جس کو کہنا چیزی نا لاؤز اف نیچر مست بھی ایکسٹریکٹیڈ فرم دی سٹاڈی اف مہتر ایٹسل یہ اس کی بیسک اپسٹیمالوجی ہے اب یہ جو اپسٹیمالوجی ہے یہ ایک مٹیریلسٹ اپسٹیمالوجی یہ آئیڈیلسٹ اپسٹیمالوجی کے خلاف ہے اگرچہ اس مٹیریلسٹ اپسٹیمالوجی کو استعمال کر کے کچھ لوگ آئیڈیلسٹ ازمشنز کو پروف کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں وانٹم فیزیسسٹ اس میں شامل ہیں کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن وغیرہ اس میں شامل ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ بات درست ہے اور اگرچہ جو لوگ اس اپسٹیمالوجی کو استعمال کرتے ہیں وہ پرسنل ہی ہو سکتا ہے بلیورز ہوں اور ہو سکتا ہے بڑے ڈیواؤٹ بلیورز ہوں مگر سائنٹیفک میتھڈ بزاتے خود جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی چیز کو ایویڈنس نہیں مانے گا جو کہ ڈیریکٹلی میٹر کے ساتھ اور میٹیریل دنیا کے ساتھ اور لاوز آف نیچر کے ساتھ نہیں چھوڑی یعنی کہ کسی ایسی قوت جو کہ سوپر نیچرل ہے اس کا ڈینایل ہے سائنس فرنکلی سائنس جو ہے نا سوپر نیچرل چیزوں کی سٹیڈی سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے سٹیڈی کرنا ہی نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں یہ ہماری پسٹیمولوجی کے اندر شامل ہی نہیں کیا جا سکتا ہمارا کام ہے کہ ہم نیچرل فیلوسفرز ہیں ہم نے نیچر کو سٹیڈی کرنا ہے نیچر کو سمجھنا ہے اور اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے نمبر ایک تو ظاہری بات ہے کہ اسی چیز کو سٹیڈی کیا جا سکتا ہے جو اگزسٹ کرتی یعنی کہ نیچر یعنی کہ میٹر اگزسٹ کرتا ہے بہت سارے ایسے فیلوسفرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب مایہ ہے یہ تو اگزسٹ ہی نہیں کرتا میٹر ہے ہی نہیں نمبر دو یہ ہے کہ میٹر کی اپنی کچھ پراپٹیز ہیں انہیرنٹ پراپٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ اصول و قوانین کے تحت چلتا ہے اور تیسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ اصول و قوانین تبدیل نہیں ہوتے ہیں یہ اصول و قوانین جو ہیں انلیس کے میٹر بزارتے خود تبدیل ہو جائے یہ اصول و قوانین جو ہیں نیسیسری ان کا موشن جو ہے وہ نیسیسری یہ ان کا دعویٰ ہے اب اس کو کچھ امپیریسیس نے ڈیویڈ ہیوم جیسے لوگوں نے ڈینائی بھی کیا کہ کاؤز ان ایفیکٹ نیسیسری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وہ ڈیبیٹ تو چلتی رہی ہے مگر یہ تین چیزیں جو ہیں سائنٹس ایکسپٹ کرتے ہیں میٹر ایگزیسٹس میٹر اوبیس سرٹن لاؤز دوز لاؤز لاؤ ہوتا ہی وہ چیز ہے جو نیسیسری فالو کرتا ہے کاؤز ان ایفیکٹ نیسیسری آگے چلے لاؤ پروبیلیٹی نہیں ہوتی تو ان لاؤز کی دریافت سائنس ہے اس کی پسٹمالوجی یہی ہے اس سینس میں جو سائنس ہے وہ تھرلی مٹیریلسٹک ہے ٹوٹلی مٹیریلسٹک ہے پسٹمالوجکلی سپیکنگ اگرچہ ایکس وائی زیڈ سائنٹس ضرور ہو سکتے ہیں جو کہ کیا کہنا چاہیے مٹیریلسٹ نہیں ہے فلسافکل مٹیریلسٹ نہیں ہے مگر اس سے یہ سب سابق نہیں ہوتا کہ سائنٹیفک اپنی جو میتھوڈالوجی ہے اس کی اور اپسٹمالوجی ہے وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے جی میں بالکل ایسے ہی کہوں گا کہ میتھمیٹیکل ایرگنس کی بنیاد پہ کسی بھی تھیاری کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ساری کی ساری جو ایرگنس کی بنیاد پہ بنای گئی ہے اور اس میں اتنی اسی لئے اس کو you know theoretical physics کا جاتا ہے because it's highly theoretical because it's actually there's nothing concrete in it is a huge huge diversion in the direction of idealism amongst physicists on the basis of mathematical elegance alone for which so far there is no compelling evidence whatsoever اور دوسری بات یہ کہ آپ بار بار جو ہے نا دو چیزوں کو confuse کر رہے ہیں فرض کریں کہ the world is not made of atoms but is made of you know let's say strings or let's say the world is made of waves or let's say the world is made of you know something else quanta or whatever we want to call it اس سے ایک دھلے کا difference نہیں پڑے گا idealism اور materialism کی ڈیبیٹ پر it will make no difference to that debate for the simple reason that ideas all ideas in human history that we have seen have never existed independent of the people who imagined them who thought of them there is no idea that existed you know on its own somewhere in the in a platonic sky it would be real people who thought of those ideas all the ideas you and I are dealing with you know the books that we read etc are the products of the brains and minds of specific individuals now regardless of the physical nature of matter that fact of history will never change it will never change that you know plato thought of the ideas he was a specific individual he wrote certain ideas etc etc depending on his circumstances and so on that the ideas of plato belonged to plato they didn't belong to uh some transcendental realm from where he acquired them this is the this is the main thing that i think that has to be grasped about materialism and idealism thanks but the problem is that it is so much not to be grasped about that that is the main thing. We are not to be grasped about itself and not to make our friends while we are not to be grasped about it, we are to be grasped about it. We said that the bias of the person who created many methods that things can think about it is an important thing but the problem is that the behavior has been described by its Valentin's Relief on behalf of the male or female. It is important to say that the behavior of the desire in the world is a very one of the desires and the non- invoke, especially ہیں ان کے نزدیک وہ اگزیسٹ ہی نہیں کر سکتا وہ جہل مطلق ہے اور چلیں یہ بھی مان لیں کہ یہ بھی اگر آپ کا سلیکے سے اس کو جہل مطلق کہیں مجھے اس پر بھی کوئی اتراز نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ پوست شیئر کی ہے یا میرے ہلکہ حباب میں دوسرے ہیں ایسے دوست جو بات اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود خدا بن بیٹھتے ہیں جیسے وہ خود ان کی بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا کی نگیشن تو کاری رہے ہیں دوسرا اپنے اندر ان کے جو ہے وہ خود میں ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ڈیوائن رائٹس جو ہیں وہ یا وہ مسند جو ہے وہ ان کے پاس تو کیا پھر فرق ہوا مطلب وہ نگیشن بھی کرتے ہیں اور خود بھی سال خدا بن بیٹھتے ہیں سارا بات یہ تھی پھر بات ادھر ادھر نکل گئی اور بڑا مطلب بڑی ایک ایکڈیمک قسم کی ڈیبیٹ ہو گئی یہ اس ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ سے تو عام آدمی کو نہ بتا سکتے ہیں نہ اسے یہ سمجھ یا نہیں ہے عام آدمی جو ہے وہ تو رسپیکٹ مانگتا ہے وہ یہ جو جو ٹانٹنگ وے میں یہ جا کے اپروچ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے ابنکہ جو ہماری جدو جہد ہے سوشلزم کی اس کو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے یہ کہ پہلے اس سے کامڑڈ عمران ہے انہوں نے بڑا خوبصورتی سے ساری بات کو سمب کیا اینی وی تھانکیو آہ جی میں آہ میں کاشیو بھائی آپ سے اگری کرتا ہوں جس بات جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں نا میں اس کو پک کر رہا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایتھسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ریلیجن کو جو ہے نا وہ چھوڑ کے آئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ایک گھٹن ہے نا یہ ہماری سوسائٹی میں ہر لحاظ ہے جنسی لحاظ ہے معاشی لحاظ ہے اخلاقی لحاظ ہے اور بھی بہت ساری اس کی وجوہ آتا ہے تو وہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں نا اس چیز سے ٹھیک ہے منٹلی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جب عزاز سمجھتے ہیں مذہبی جو قدگنے ہیں ان سے تو وہ پھر نہ اپنا ایک بڑھاس اور اپنے اندر کا ایک جو ہے نا وہ لاوہ جو ہے وہ باہر جو ہے نا وہ الفاظ کی شکل میں جو ہے وہ نکالتے ہیں اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مولوی جو ہے ان میں اور اب ہم میں کیا فرق رہ گیا نہیں وہ بالکل بھی یہ نہیں جو ہے وہ سوئی تھی ایک تو ملحد ہے نا بعض سنیں کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں دیلیکٹیکل مٹیریالیزم ہسٹیوریکل مٹیریالیزم اس نے پڑھی ہے وہ سوسائٹی کا جو ہے وہ آہ وہ آہ تبکاتی جو ہے وہ انیلیسیز کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ آہ Exec ہے چلے وہ تو قابل قبول ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ عجیب وہ قریب قسم کے لوگ ہیں یہ نہ تو سائنس کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں یہ سائنس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہ جو پاکستانی جن کے بات آپ کر رہے ہیں نا یہ آہا نا یہ آہ ایسی کوئی چیز ہے جو کہ ان کو جو ہے نا وہ ٹکنے نہیں دیتی ٹھیک ہے یہ آرگومنٹ یہ منطق یہ کس چیز کو نہیں مانتے وہ بلکل میں جس طبقے کی ایتھیسٹ میں آپ جو ہے نا وہ بات کر رہے نا میں آپ کو بلکل پھر کر رہا ہوں وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہاں میں نا ایک بات کے ساتھ تھوڑا سا میں ڈسگری کروں گا کہ سائنس جو ہے اس کی ایک اپسٹمولوجیکل جو ہے نا وہ بیس ہے اور ایک اپسٹمولوجیکل اس کا ڈیفرنس ہے ویڈ آہ تھیالوجی مگر سائنس کا ایک میٹا فیزیکل پوائنٹ آف یو نہیں ہے یہ کہیں بھی کسی بھی سائنس سائنٹسٹ نے کوئی بھی حتمی میٹا فیزیکل بات نہیں کہی اب جو میٹیریلزم ہے جو فیلوسوفیکل میٹیریلزم ہے یہ ایک میٹا فیزیکل پوائنٹ آف یو ہے اور دس ایز ناٹ دی بیسز آف سائنس کہیں بھی فیزیکس میں نہ کیمسٹری میں نہ بائیولوجی میں یہ ایک حتمی بات یا حتمی پوائنٹ آف یو دیا گیا ہے کہ جی مٹیریلزم is the basis آف اینی سائنس دیکھیں بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے گزرے ہیں جو کہ تھیالوجی پہ بلیف بھی کرتے تھے اب ہر بندے کی اپنی تھیالوجی ہوتی ہے مثال کے طور پہ سب سے بڑا جو سائنٹسٹ تھا جس سے سارا سائنٹیفک ریولوشن نکلا تھا وہ تھا نیوٹن اب نیوٹن کیا فلسافکل مٹیریلزم پہ بلیف کرتا تھا نیوٹن نے تو بائیبل کی بہت بڑی تشریعیں لکھیں ہیں نیوٹن کا تو تھیالوجیکل پوائنٹ آف یو بہت بڑا تھا نیوٹن کے اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو اس کو سٹیڈی کریں جو اس کے اپارٹ فرم جو اس نے نیوٹن نے تو اپنے دو چند ماہ کے اندر جو اس نے کیلکولس پہ کام کیا اور جو اس نے اپنی نیوٹونین فزکس پہ کام کیا اس کے علاوہ تو اس کی پوری زندگی تھیالوجی کی انڈرسٹینڈنگ میں گزری تھی تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو نیوٹن تھا وہ جو تھا وہ سائنٹس نہیں تھا یا ہم یہ کہیں گے کہ نیوٹن جو تھا وہ فلسافکل مٹیریلزم پہ بلیف کرتا تھا اسی طریقے سے جو گیلیلیو تھا گیلیلیو کیا یا جتنے بھی گزرے تھے سائنٹس کیا وہ فلسافکل مٹیریلزم پہ بلیف کرتے تھے ایسا بالکل نہیں ہے میں صرف ایک 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 ہی جو سائنٹس تھے جو موسٹ پارٹ آف دے نائنٹین سنچری تک اٹ لیسٹ یعنی لیٹ نائنٹین سنچری تک جو بلیف کرتے رہے جو زیادہ تر جو اس وقت کے سائنٹس تھے ان کا جو بلیف تھا وہ ڈائیزم کی اوپر تھا اور ڈائیزم کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک وہ بھی ایک فلسافکل پوائنٹ آف یو تھا اس میں یہ تھا کہ ان کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ بھئی پوری جو کائنات ہے اس کو گارڈ نے کریئیٹ کیا ہے اور گارڈ نے کریئیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ سرٹن لاوز ڈالتی ہیں اور وہ پوری کائنات اس لاوز کے مطابق چلتی ہے کپرنکس کا بھی یہی پوائنٹ آف یو تھا گیلے لے ہو تو خیر اینڈ تک پوری طریقے سے کیتھولک تھا اسی طریقے سے آپ آ جائیں آئنسٹائن اب نے اس کی سٹیٹمنٹ ہے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جی میں جو یہ سارا جو فیزکس کو میں سٹیڈی کرنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے جتنے سائنٹس ہیں جنہوں نے کانٹم فیزکس کے اندر کام کیا وہ سارے کے سارے جو بندے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ گارڈ پر بلیف کرتے تھے چاہے وہ یہ ہائزن برگ ہو ٹھیک ہے یا میکس پلانک ہو بلکہ میکس پلانک جو تھا وہ تو آئیڈیلسٹ تھا وہ تو میٹیریلزم کی بجائے یہ جو کانٹم فیزکس میں جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ سارے آئیڈیلسٹ فیلوسفی پر بلیف کرتے تھے جو ہیگل کی فیلوسفی کے قریب ہے تو یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی بات بالکل قطعی طور پر نہیں ہے کہ سائنس کا ایک ایک میٹا فیزکل پوائنٹ آفیو ہے کہ مٹیریلزم is not at all the basis or any basis neither of science nor is it based upon کہ بھئی if you want to do science تو all science has to be based upon materialism but what science does is science has an epistemological base آپ نے جو بھی بات سائنس کے اندر کرنی ہے سائنس کی بات کو آپ کو ایک پرٹیکلر طریقے سے ثابت کرنا پڑے گا بس سو سائنس جو ہے سائنس مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اور اس ایک بلیف کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ہر چی مٹیریل فیلوسفیکل مٹیریلزم is part of science اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ultimate nature of matter کیا ہے وہ ابھی تک نہیں پتا ابھی تک ساری جو debates ہو رہی ہیں اب ultimate nature of matter کی جو debates ہیں وہ تو اب realm چلا گیا ہے quantum physics quantum mechanics اور اس کے آگے چلا گیا ہے کہ they want to these are the fields which are discussing the ultimate nature of matter اور quantum mechanics quantum physics کو آپ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری idealism کی اوپر بیس کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ quantum mechanics سے quantum physics سے آگے اب جو ultimate nature of matter کے اندر جو جو آگے تھیوری جو کام کر رہی ہیں مثلا سپر سیمیٹری ہے یا پھر string تھیوری ہے یا ابھی جو latest m تھیوری ہے یا پھر holographic principle ہے یہ ساری کے ساری جو 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 developments in physics ہیں یا quantum physics ہیں وہ بالکل بھی ان کی بنیاد ہی نہیں ہے materialism کے اندر آپ holographic principle کو دیکھیں جو سب سے close آئی ہے کہ اس نے جو calculations ابھی basically standard model جو physics کا ہے وہ پوری طریقے سے calculations کو پورا نہیں کر پا رہا تو جو calculations جو پوری ہو رہی ہیں ابھی تک جو سب سے قریب ہوئی ہیں وہ holographic principle کی اوپر ہوئی ہیں holographic principle تو یہ presume کرتا ہے کہ سارا universe ایک hologram ہے اور یہ کسی اور جگہ پہ جو ہے نا اس کا یہ projection ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے string تھیوری ہے string تھیوری presume کرتی ہے کہ ultimate جو nature of matter جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ vibrations ہیں چھوٹے بہت میکرو strings کے اسی طریقے سے string تھیوری presume کرتی ہے کہ یہ جو universe ہے یہ جو یہ جو four dimension ہے یہ تو dimension ہی کوئی نہیں ہے actual dimension جو ہیں وہ ten ہے اور ten dimension four five dimension کی اوپر جتنے dimension ہے اس کو انسان imagine بھی نہیں کر سکتا اور پھر ایم تھیوری جو presume کرتی ہے وہ eleven dimensions کو کرتی ہے اور وہ multiverse تھیوری کو ڈسکارکے ہوئی مختلف ہیں تو یہ باتیں جو ہیں نا یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ physics کی یا یا science کی materialist بنیاد ہے ہاں epistemological بنیاد ہے آپ نے جو بات بھی کرنی ہے آپ کو ایک particular way میں اس بات کو ثابت کرنا ہے اب کیا وہ proofs ہیں جس کے ذریعے آپ نے ثابت کرنا ہے یا سب سے پڑا وہ mathematical proof ہے اب جس طرح سٹرنگ تھیوری ہے یا ایم تھیوری ہے یا quantum mechanics ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب اب سٹرنگ تھیوری کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے experiment میں وہ آئی نہیں سکتی تو وہ mathematical proof ہے اور پھر جو جن چیزوں کا جو چیزیں experimently proof ہوتی ہیں ان کو experimently proof کریں theological جو چیزیں ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ experimently نہ mathematically ابھی proof ہو سکتی ہیں اس لیے ہم ان کو جو ہیں ہم scientific method کے ذریعے ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ anything which cannot be proved right now at this stage تو اس کی assumption یہ ہو کہ it is false یہ ایک scientific methodology کی چیز ہے تو میرے خیال سے بڑے بڑے scientists گز رہے ہیں جو کہ theology پر belief کرتے ہیں اور مختلف different type کی theology پر belief کرتے ہیں دیکھیں میں نے جس طرح بتایا نیوٹن جو تھا نیوٹن جو تھا نیوٹن was a very different type of christian ٹھیک ہے اس کی ایک اپنی پول کو اپنا ایک unique theological perspective تھا جو classic liberal tradition ہے یوم کو آپ آپ دیکھیں یوم کی philosophy دیکھیں تو پہلا وہ جملہ ہی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے وہ immortality of the soul کی اوپر لکھتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے جو ہے گیلیو تھا گیلیو انٹ تک جو تھا وہ catholic رہا تھا کہ کہیں پہ بھی گیلیو نے نہیں کہا تھا کہ جی میں catholicism سے جو ہے نا میں اسے انکاری ہوتا ہوں یا کپرنکس نے کہیں بھی بھی نہیں کہا تھا کہ جی میں catholic نہیں ہوں یا میں کہ میں materialist ہوں میں 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 ایتھی اسٹ ہوں تو کہیں بھی جو debate ہوئی ہے وہ atheism اور theology کی نہیں ہوئی debate جو ہوئی ہے وہ science اور theology کی ضرور ہوئی ہے اور وہ جو basis تھی وہ materialism کی basis کی اوپر نہیں ہوئی وہ جس basis کی اوپر ہوئی ہے وہ epistemological basis کی اوپر ہوئی کہ ہم نے knowledge کیسے gain کرنا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک philosophical atheism ہے یہ ایک particular school of thought ہے لینن نے جو اپنا article لکھا ہے non militant materialism اس کے اندر اس نے define کیا کہ یہ ایک school of thought تھا جو جو militant atheism کا یہ وہاں پہ تھا فرانس کے اندر زیادہ develop ہوا تھا اور یہ ایک وقت آیا تھا پھر یہ ختم ہو گیا تھا اور ان کے جو لوگ تھے یہ ضرور scientific discoveries کو نیوٹن کو ان کی discoveries کو use کر کے church کے principles church کو کے خلاف یہ ضرور propaganda کرتے تھے مگر ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو scientists نہیں تھے تو a scientist can be an atheist جیسا Stephen Hawking تھا ends like he was an atheist a scientist can be someone who could follow a particular religion or a theological point of view جیسے newton ہو گیا galileo ہو گیا scientists could follow different theologies مثال کے طور پہ ramachandra ہے he is one of the most brilliant neuroscientists in the world he believes in in hindu philosophy اسی طرح heisenberg ہو گئے max plank ہو گئے یہ سارے بندے جو تھے idealist so scientists ہونے کے لئے آپ کو کوئی ناکو particular philosophical school of thought پہ یقین کرنا ضروری ہے ناکو particular theology پہ believe کرنا ضروری ہے یا اس کا disbelief کرنا یعنی کہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ science دان ہو تو آپ اس میں لازم ہے کہ جی آپ theology کا بھی اس کو اس کو آپ نہ مانے یا آپ کسی بھی philosophical school of thought کو نہ مانے اس طریقے سے جہاں جو category ہے materialism کی materialism is not a scientific school of thought it is a philosophical point of view اس کو اس کا science سے scientific جو methodology ہے اس سے ابھی تک materialism as a philosophy فی پروف نحیوت شکریہ